یہ سوال ہمیں موشور ہوا ہے محرم الحرام کا مہینہ بھی جاری ہے تو محرم الحرام کے فضائل بھی ارشاد فرما دیں اور محرم میں روزوں رکھنے کے بھی فضائل ارشاد فرما دیں ماہ محرم الحرام یہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حرمت والے چار مہینے ہیں ایک رجب المرجب ہے اور رجب المرجب کے علاوہ تین مہینے لگتار ہیں زل قادہ زل حجہ اور محرم الحرام نبی کریم روح و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز صلاة اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں مسلم شریف کے اندر یہ نبی کریم روح و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے محرم الحرام میں روزے رکھنے کی بڑی برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ محرم الحرام میں دس محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے اشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر گمان ہے کہ آشورے کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ کو مٹا دیتا ہے تو ماہ محرم الحرام میں دس محرم الحرام کو بھی روزہ رکھیں لیکن ایک حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حمل میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا یوم آشورہ کا روزہ رکھو یعنی دس محرم الحرام کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اب مخالفت کیس طرح کرنی ہے کہ دس محرم الحرام سے پہلے یا بعد میں بھی ایک روزہ رکھ لو تو نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم الحرام کے مہینے میں روزوں کا احتمام فرمایا کرتے بالخصوص آشورہ کا روزہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں روزہ کی جستجو فرماتے محرم الحرام کے ہر دن کے روزے کا جو ثواب ہے وہ طبرانی صغیر کی روایت کے مطابق کہ محرم کے ہر دن کے روزے کی قد ثواب ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے تو لہذا یہ مہینہ ہمارے درمیان الحمدللہ جلوگر ہے برکتیں لٹا رہا ہے حرمت والے مہینوں میں سے ہے لہذا اس کی خوب تعظیم کریں اور تعظیم کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں اور روزہ جس طرح کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے جو روزے میں جن سے بچنا ضروری ہے ہم بچتے ہیں تو اسی طریقے سے گناہوں سے بھی نافرمانی کے کاموں سے بھی ہمیں باز آنا چاہیے اس مہینے کی برکت انشاءاللہ ایسی نصیب ہوگی کہ بقیہ زندگی بھی گناہوں سے نفرت نصیب ہوگی